عقل جسے کہا جائے گا وہ فقط انسانوں میں ہے یعنی وہ قوت وہ طاقت جس کی بلبوتے پر جس کی بنا پر انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان خیر اور شر کے درمیان کیا ہے تمیز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی کے درمیان کیا ہے تمیز کر سکتا ہے بس انسان کے پاس قوت ہے کسی اور کے پاس قوت نہیں ہے بعض ایسی مخلوقات ہیں جو خیر پر ہی خلق ہوئی ہیں جیسے ملیکہ ہیں بعض ایسی قوتیں ہیں جن میں یہ طاقت ہے ہی نہیں جیسے باقی مخلوقات ہیں بعض ایسی مخلوقات ہیں جن میں یہ قوت اور طاقت ہے اور وہ بس انسان ہے یہ پہلی قوت ہے دوسری قوت جو انسان میں اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی وہ ہے قوت غازبہ یا قوت غضبیہ غضب والی قوت جس کی بدولت اس قوت کی ذریعے سے اس قوت کی بنا پر انسان سے وحشی افعال انسان سے غضب والی افعال جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں جو وحشت قسم کے فعل ہوتے ہیں جو وحشی کام ہوتے ہیں ان کاموں کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جس کی وجہ سے یہ وحشی افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ قوت غضبیہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں غضب آیا قتل کر دیا غضب آیا کسی کو ملیمیٹ کر دیا یہ قوت غضبیہ کار فرما ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے وحشی افعال اس سے سادر ہوتے ہیں بچے کو نہیں دیکھتا ہے وہ مار دیتا ہے وہ خاتون کو نہیں دیکھتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہے پوری بیلڈنگ جو ہے وہ ہزاروں افراد کے اوپر گرا دیتا ہے اسرائیل یہ ساری کی ساری جو پیچھے قوت کار فرما ہوتی ہے جس کی بدولت اسے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بشر ہے یہ بچہ ہے یہ بخطا ہے یہ بجرم ہے یہ خاتون ہے اس کا کیا قصور ہے لیکن وہ پھر بھی اس پہ اپنی پوری قوت غضب کا جام جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے وہ یہ قوت غضبیہ کار فرما ہوتی ہے